میں ہوں عامد اندلیب اور میرے ساتھ موجود ہیں جنرل حمید بل صاحب کی بیٹی جنرل حمید بل صاحب کا تعرف آپ کو بہت پرانا ہے حوانستان کی سرزمین کے ساتھ ان کا ایک بہت تعلق رہا اور اس خاندان کو یہ تعلق ایک یوں سمجھے وراست میں ملے اس وقت حوانستان کے اندر طالبان سرپرو ہو رہے ہیں اور جنرل حمید بل صاحب کے ایک تاریخی جملہ جو کتابوں میں اور تاریخ میں سنرے حرف میں لکھا جا رہے ہیں اور وہ آج صد ثابت ہو رہے ہیں وہ جملہ کچھ یوں ہے ناظرین کی امید بل صاحب ایک ٹاک شو میں بیٹھ کر ہی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ ہم نے طالبان کی مدد سے یا امریکہ کی مدد سے سویت یونین کو شکست دی اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے آئیس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی اور آج صاحب بھی بڑی صاحب ذاتی ہے یہ کولوک لکھتی ہی ہمانستان کی تصلے پہ بڑی نظر آنے الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے والد صاحب کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایک چیز کی پیشن کوئی کی اور مگر اس کو قبولیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی اور وہ ایسے لمحے میں کہیں ایک الفاظ ادا ہوئے جو آج قبول ہو گئے طالبان کی جو کاوشیں ہیں جو ان کی سٹرگل ہے جو ان کی جد و جہد ہے جہاد کے حوالے سے وہ خالص اللہ کے لیے تھی اور اس کے ریزلٹس بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاوار واحد سوپر پاوار دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آج ان کے پیروں میں صحیح طرح جوتے بھی نہیں ہیں اور اسلاح بھی آپ نے دیکھی لیا کہ کس طریقے سے کوئی چین آوا کوئی پرانا اسلاح کوئی سوویٹ پرانا جو اسلاح تھا بغیرہ میں سے وہاں سے لے کے اس سے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور آج دیکھ لیں پچھتر ہزار کہتے ہیں طالبان ہیں ٹوٹل اور تین لاکھ کی وہ فوج اس کے علاوہ امریکن تمام جس کو کہتے ہیں وار ویپنز ویر ویڈال کے ساتھ بھی وہ آج شکست خوردہ ہو گئے تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھنے سے اس لیے کاثر ہیں اور عام بندے کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تو اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ وقرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ جو جہاد میں جو تم چیز کرو گے تمہارے لیے کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہیں لگے گا کہ تمہارے لیے تمہیں ناغوار گزریں گی اور تم سمجھو گے کہ یہ میرے فائدے کیلئے نہیں ہے مگر تمہیں بعد میں پتا لگے گا کہ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے تو جہاد میں تو ہم سمجھتے ہیں زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے طالبان کو آسر خروق کیا ہے اور جس طریقے سے حالات ڈیبلپ ہو رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جند ہی وہ پورے خوانستان کے اوپر حکمرانی کریں گے اور اللہ کی حکمرانی کو آگے شریعت کو نافذ کریں گے انشاءاللہ طالبان کا چونکہ اس وقت جو طالبان ہو رہے ہیں ان کی سٹرگل ہے اس کے پیچھے چالیس سال کی کوشش ہے قربانی ہے خون ہے اور محنت شامل ہے یہی طالبان کی سٹرگل کشمیریوں کے لیے بھی ایک امید کا پیام ہے تو جس طرح سے طالبان بھارت کو مسترد کر رہے ہیں کل بھی انہوں نے بارہا بھارت کو مسترد کیا اور بالکل کیٹیگوری کے لیے انہوں نے کہا کہ غوانستان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اوقات میں رہے اور غوانستان ہماری عوام کی مخالفت نہ کرے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں تو آپ کیا دیکھتی ہیں مستقبل میں یہی طالبان کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایک رخ کرنا یا نہ کرنا یہ تو بہت بات کی بات ہوگی سب سے پہلی ہے کہ جو پیرام ہمیں ملتا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس قدر مشکل اور ڈیفیکلٹ حالات میں لوگ وہاں رہ رہے ہیں اسی لاکھ لوگ وہاں قید ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے احمد نہیں ہاری اور آپ دیکھئے کہ لیڈرشپ ساری قید تھی اور ایک طرح سے اچھا ہی تھا کیونکہ اس میں بہت جالی لیڈرشپ بھی ہے جو بیچ میں خامخواہ کے معاملات خراب کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے تو وہ کس طرح کھڑے ہیں اور اللہ کے بھروسے کھڑے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی ابھی تک بھی ایسے ہیں کہ ہندوستان کی پوزیشن دن بدن کمزور ہوتی جاری ہے جو پانچ اگرز دوزار انیس کو پوزیشن تھی آج ہندوستان کی ویسی نہیں ہے اب اپولوجیٹک سا رویہ شروع ہوا ہے وہ گپکار اعلانیاں اور یہ جو تمام کشمیری لیڈرز کو لہرہا کر کے اپنی سائٹ پہ لینے کی کوشش کرنا یہ ساری باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کا ارادہ جو ہے اب وہ اس طرح مضبوط نہیں محسوس کرتے ہیں انڈیا کہ وہ اس میں جونس سے سٹیپ لی ہے تو جو طالبان کا جو ایکشن ہے یا طالبان کی جو فتح ہے وہ ایک بہت بڑا سگنل دیتی ہے سب لوگوں کو کشمیر ہو پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو اس کو یہ سگنل دیتی ہے کہ آپ مت مریشان ہو امریکہ کے آگے سجدے کریں اور اس طرح سے گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دیکھئے کہ اگر کوئی قوم میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو قوموں کو شکست نہیں دی جا سکتی جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی جب طاقت کے ساتھ جب طاقت لگتکڑاتی ہے تو ہمیشہ زیادہ طاقت جیت جاتی ہے مگر جب جذبہ ایمان ہو اس کے آگے کبھی بھی طاقت نہیں دی سکتی یہ ثابت کر دیا ہے ان کے عمل سے کہ کس طریقے سے طالبان جیت گئے اچھا عزمہ گنساہبہ یہ فرمائیں گے کہ بہت زیادہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان کو چونکہ ایک وقت تھا آپ تحریک طالبان افغانستان کے کچھ بڑے علماء کے ساتھ آپ کی باتچیت بھی رہتی تھی تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے یہ بہت بڑی غلف فہمی ہے ہمارے علاقے میں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک طالبان افغانستان بلکل ایک صرف سولی فور افغانستان کے لیے ایک تحریک چلی تھی طالبان کی اور وہ ان فائٹنگ اور تمام ٹرائبز تھے ان سب کو لڑنے سے روک کے کہ افغانستان کے مفاد کے لیے اور اپنے وطن کے لیے کہ اس میں ہماری حکومت اور حمل جل کے رہے ہیں اس کے لیے تھا امن کے لیے تھا آشتی کے لیے تھا ان کا مقصد بلکل اور تھا اس دوران چونکہ پاکستان میں بھی طالبان کا نام چونکہ ظاہرہ ذکر تو ہوتا تھا انڈیا نے رو نے اپنی بقیدہ ایک نئی تحریک طالبان پاکستان کے نام سے انٹریڈیوز کرائی تاکہ لوگوں میں یہ کنفیوزن کیا جا سکے اور برقرار رکھا جا سکے جو کہ واقعی وہ کسی حد تک بڑا کامیاب بھی ہوئے جس وقت تحریک طالبان پاکستان کے اندر بقیدہ ریڈز ہوئی پاکستان آرمی نے حملے کیے ان کو مارا ان کے مختلف چیزوں پر علاقوں پر یا ان کی کمین گاہ کہتے ہیں جس کو یا غاروں پر جب گئے تو وہاں انڈیا نے سوارا ایکپمنٹ ملا وہاں انہوں نے انڈرگراؤنڈ ہاسپل بھی بنائے ہوئے تھے وہ ساری چیزیں اور پھر جب ان کی اٹاپسی ہوئی جن لوگوں کی جس سے مردے کی اٹاپسی کی جاتی ہے اس سے بھی ان کو پتا لگا کہ یہ مسلمان ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی نہیں تھے اب ہوا یہ کہ اس دوران تحریک طالبان پاکستان کے اندر بہت سارے پاکستان کے کرمنل ناصر بھی شامل ہو چکے ہیں اور وہ مل کے اب اس کو چلا رہے ہیں اور بلکل ان کا تحریک طالبان افغانستان سے تعلق نہیں ہے وہ خالص اللہ کیلئے لڑتے ہیں وہ خالص اللہ کی بتائے طریقوں کو فولو کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے البتہ یہ چونکہ ان کو کام کہا گیا کہ آپ نے ان کا نام خراب کرنا ہے تو یہ ہر تھوڑے دنوں بعد ان کو کوئی جیسے ابھی بھی مبارک بات کے پیغام دے رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو بلکل عوم نہیں کرتے نہ ان کو مانتے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ کتنا مشکل ہوگا طالبان کے لیے اسلامی حکومت کا نفاظ کرنا اور اسلامی نظام کا نفاظ کرنا جس کی وہ بات کر رہے ہیں کیا کیا چیلنجز ان کو ہو سکتے ہیں آزا بھوکتا ہے اور کون سب سے زیادہ جو ہے وہ نادم ہو کر شکست خوردہ ہو کر افوانستان سے پرار ہو رہے ہیں وہ امریکہ ہو رہے ہیں یا ہندوستان ہو رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں امریکہ تو نے بھی بہت نقصان اٹھایا دونوں نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اور اپنے اپنے اس کے مطابق نقصان اٹھایا امریکہ نے تو زیادہ پریلینز آف ڈالرز لگائے ہیں اور ایک ایسی بیکار ابس ایکٹیوٹی کے اوپر ایکسائز اور فیوٹیلٹی کے اوپر بگز آئے کہ اپنے چوبیس سا لوگوں کا کہہ رہے ہیں مگر انہوں نے سترہ لاکھ امان مار دی ہیں تو اس لیے یہ کہا جائے کہ اس بیالیس سال کی تمام جدوجہیت کے امریکہ نے بہت بڑا لاؤس کیا مگر امریکہ کا جو سب سے بڑا لاؤس ہوا ہے اگر سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک سول سوپر پار کے طور پر امرج کیا تھا وہ اس نے اپنے بیس سال میں اپنی وہ حیثیت کھو دی ہے اور اب وہ گریجولی آپ دیکھ لیں کہ رشیہ بھی واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا ہے اور چائنا بھی بہت زیادہ ابر کر آ رہا ہے تو ذہر ہے کہ امریکہ نے ایک بیکار سی جنگ کے اوپر اپنے اتنا ٹائم ضائع کی اپنے اتنے ڈیویلیپمنٹ کا ایسٹ ضائع کیا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی کہ جس کا خمیازہ یہ بہت اتنا پڑھ رہا ہے کہ وہ واحد سوپر پار کے طور پر ختم ہو رہا ہے وہ ایک جوپتی بھی سوپر پار ہے اور باقی اور سوپر پارز اُبھرنا شروع ہو چکی ہیں ایک بات ہندوستان کے لیے ہندوستان نے اصل میں اہوانستان میں ایک مین انٹرس تھا کہ وہ پاکستان کے وارڈر کے اوپر بلوچستان وارہ پر بیٹھ کے کام کرے اور پاکستان میں شورج چلائے تاکہ اُس کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جب بھی پاکستان کو ایکشن کرنا چاہے گا تو اُس کو وہ بیلنس کرنے کے لیے وہاں بلوچستان بھی بڑی ایکٹیویٹی کریں گے تو الحمدللہ طالبان باوجود کی حکومت پاکستان نے طالبان کے ساتھ سپورٹ نہیں کی ان کے ساتھ مدد نہیں کی مگر اس کے باوجود طالبان جو ہے وہ ان کو پچھان گئے اور وہ جانتے ہیں اس لیے انہوں نے آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بلکل ہندوستان کو ٹھنگا دکھا دیئے اور بلکل ان کا ہندوستان کو لفٹ نہیں کرا رہے اب جب کہ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ افغان حکومت کی بھی پوزیشن دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے کہ آج کانسلیٹس وغیرہ سے بھارتی سارے چلے گئے تو افغان حکومت تو ان کی کانسلیٹ چلائے گی یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے میرے خلال دنیا کا واحد واقعہ ہوگا کہ کسی اور ملک کی کانسلیٹ کوئی اور جس ملک میں وہ اس ملک کی حکومت چلا رہی ہو تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کیونکہ بڑی سیکرٹ ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے آپ اس میں کورسپونڈنس ہوتی ہے یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ بلکل ان کا ایکہ تھا اور ان کا ایک ہی مقصد تھا پاکستان کو نقصان پنچانا ہمیں شکر گزار ہو رجی طالبان کا کہ جن کی اس دور اندیشی اور جس کے ان کے جو ان کا سمجھ آتی ہے بات جس سے کہ ان کو اللہ تعالی نے یہ وزڈم دی ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور انہیں ہندوستان کو اس کے مقام پر رکھے آخر پر صرف اتنا بتا دیئے کیا آپ سمجھ دیں کہ طالبان کا کچھ اسے خفیہ ڈاکومنٹس بھی ملیں ہندوستان کے اس کونسلیٹ سے بہت کچھ ملا ہوگا مگر آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ملے ہوں گے کاؤزات بھی ملے ہوں گے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بہت واقعات ان کو بہت انفرمیشن ہوگی مگر وہ بڑے صبر والے حوصلے والے اور وزڈم سے اپنے فہم و فراسط سے کام کریں گے کیونکہ وہ خالص اللہ کیلئے لڑے ہیں ان کا کوئی ذاتی کسی چیز میں کوئی مقصد نہیں ہے اور جب آپ نے اسے یہ سوال پوچھا کہ وہ اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے تو بلکل ہماراتیں اسلامی عوانستان بنانے میں انہوں نے پہلے بنائی تھی ان کا پہلا حق تھا وہ ان سے زبردستی ان سے ملک چھین لیا گیا تھا ان کا کابلس اوکیپیشنل فورسز آئی تھی اب بھی وہ واپس اپنی ہی اسی حکومت کو اگر واپس لائیں گے تو یہ این اللہ کی منشاہ کے مطابق ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کو کوئی چیز کی جلدی نہیں ہے انہوں نے بیس سال لگایا وہ بیس سال مزید لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف اللہ کے لیے ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں اللہ ان کو کیسے سرکرو کرتا ہے یہ اس میں ہمارے لئے کشمیر کے لئے بھی میسج ہے کہ آج کشمیری جو وہاں کھڑے ہیں اور اپنے مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہندوستان نے اتنا ظلم کیا سب چیز کی مگر آہستہ آہستہ ہندوستان کمزور پڑتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ فتح انہی کی ہوگی کشمیر ازاد ہو کے رہے گا بہت بہت چکے بہت نوازش آپ کی ناظرین ان کا بھی یہی فرمانا ہے کہ اس میں کشمیریوں کے لئے ایک امید کا پیام ہے کشمیری بھی اگر ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی فتح کا دن یقیناً آئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا خدا حافظ